موسیقی موسیقی اس کا ریزن کیا ہے اس لیے آپ کو اپنی اسی طرح ذہن جو آپ کو سکون نہیں مل رہا ہے یہ بھی آپ کے لئے ایک پرابلم ہے اور اس کے پیچھے بھی ڈیفرن ریزن ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کو ذہن کا سکون نہیں دے رہی سب سے پہلے تو آپ ایک نوٹ بک نکال لیجیے اور سب سے پہلے نوٹ بک نکالنے کے بعد اپنی ریزن کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے کیسے کون سی ریزن ہیں کہ آپ کو ذہن کا سکون نہیں مل پا رہا اسی طرح بشک جو مرضی پرابلم ہو ہر پرابلم کا سلوشن یہی ہے کہ آپ اس پرابلم کے ہونے کی ریزن کو فائنڈ آؤٹ کریں اور اس کا سلوشن کریں ریزن کا سلوشن ہی بسیکلی آپ کی پرابلم کا سلوشن ہوتا ہے اب ذہن کا سکون ہمارے پاس یہ پرابلم ہے ہمیں اس کی ریزن فائنڈ آؤٹ کرنی ہے نوڈ آن کر لیجیے کیونکہ ہر انسان کی اپنی اپنی ریزن ہوں گی لیکن کچھ ریزن بہت کومن ہیں جن کو آج میں اڈریس کروں گی اور میں بتاؤں گی کہ ان کا سلوشن ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ ہم ایک انسان اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیر کرتا ہے سب سے پہلے انسان کو یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ آپ کا کسی سے کوئی جوڑ نہیں ہے آپ ایک یونیک انسان ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو یونیک بنایا ہے ہر انسان کے پاس وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہو سکتی ہیں تو سب سے پہلے جو ہم بڑی گلتی کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں ایک سکول کا سٹوڈنٹ جو کہ ایوریج سٹوڈنٹ ہے وہ اپنے آپ کو ٹاپر کے ساتھ کمپیر کرتا ہے اسی طرح سے ایک انسان اپنے آپ کو اس انسان کے ساتھ کمپیر کرتا ہے جو اس سے بہت اوپر ہوتا ہے اگر آپ بیزنس کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوں گے فیس بک کے سی ای او کے ساتھ ایمازون کے سی ای او کے ساتھ اب دیکھیں آپ کا ان کا کیا جوڑ ہے وہ اگر اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے ہیں ان کے بھی مشکلات لمحے ان کے زندگی میں آئے ہوں گے اس لیے سب سے پہلے آپ نے کمپیئر نہیں کرنا آپ جو ہے وہ آپ ہیں آپ کے ساتھ وہ آپ کے پاس وہ اصلاحیتیں ہوں گی جو دوسرے کے پاس نہیں ہوں گی اس لیے سب سے پہلے آپ نے دوسرے کو اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا سب سے پہلی پرابلم تھا اس کا اپنے سلوشن فائنڈ آٹ کر لیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کمپیئر ہی نہیں کرنا ہم نے اپنا آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ میں یونیک ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے یونیک بنایا ہے اور میں اپنے آپ پر فوکس کروں نہ کہ دوسروں کو اپنا آپ کے ساتھ کمپیئر کروں اس سے آپ کا ایک تو ٹائم بچے گا اور ایک آپ کو ذہن میں ایک سکون بھی ملے گا دوسری common reason کیا ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ grateful نہیں ہوتے جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم لوگ دوسروں کے پاس جو ہوتا ہے ہم لوگ اس کو دیکھے بہت خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھے ایون ہم اداس ہوتے ہیں خوش تو نہیں ہوتے ہم لوگ اداس ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کچھ نہیں یہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے اس کے پاس کیوں ہے اگر آپ کی بھی یہ reason ہے ذہن سکون نہ ملنے کی آپ اس کو count کرنا شروع کر دیں اور میں آپ کو surety کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ سب کچھ count نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس بہت ساری اللہ تعالیٰ کی وہ نیمتیں ہیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس سارے body parts ہیں آپ کے پیرنٹس ہیں آپ کے پاس آپ کا گھر ہے آپ دن میں تین بار کھانا کھا سکتے ہیں یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر انسان ان چیزوں کو سوشنا شروع کر دے تو وہ ایک دم ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو مجھے کتنا کچھ دیا ہے اور میں ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی جن کا تو کوئی purpose ہی نہیں ہے جو کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے بہت چھوٹی ہیں تو کیا اس کا کیا solution ہے آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس کو count کریں اور جو نہیں ہے اس کو بھول جائیں اسی طرح آپ کی زندگی میں اور بھی reasons ہوں گی ان کا بس آپ نے solution find out کرنا ہے اور redirectly آپ کو ذہن کا سکون ملنا شروع ہو جائے گا آج سے ہی اس پر کام کرئے اور اپنی زندگی میں سکون لے کر آئیے اپنے ذہن کو سکون سے نوازی ہے کیونکہ یہ آپ پر ہے آپ ہی reasons find out کریں اس کے solutions نکالیں اور ذہن کا سکون حاصل کریں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ reasons find out کر کے ان کا solution find out کر لیں گے انشاءاللہ میں بہت جلد ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ بنا لیجئے اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کریں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور ہمیشہ خوش رہیے گا اللہ حافظ